موسیقی اور آج یہ ویڈیو آپ کو شیئر کرنے پر مجبور کر دے گی اور آخر کار کیوں کانگریس مورسی پیکٹ لے کر آئی تھی کیوں کانگریس وف بورڈ لے کر آئی تھی اور کیوں کانگریس سونیا غادی نے وف بورڈ 1915 میں وف بورڈ کو اتنی جو سکتیاں دی تھی اس کا پورا راج کل جائے گا جس کو راج سبہ سے سماپت کرنے کا آدھے اس پاریت کر دیا گیا ہے تو سٹیل آپ کو لیے چلیں گے سیدھے خبر کے طرح پانروت کریں گے ویڈیو کے کومنٹ باکس میں اپنی پرتکریہ جعور دیجئے گا سب سے پہلے میں میں آپ کو دکھاؤں گا اپنی اسکرین پر کیونکہ ایک تصبیر دکھانا آپ کے لئے جروری ہو جاتا ہے اور وہ تصبیر سب سے بہت امپورٹنٹ ہے میں کامیرہ پرسن سے جاؤں گا وہ جم کریں اور دکھائیں کیونکہ ہم اس تصبیر کو دکھانا چاہتے ہیں اس تصبیر کے معنی ہے اور اس تصبیر کا فیک چیک بھی اور لڑی کئی لوگوں نے کیا ہوا ہے آپ کے سامنے تصبیر دکھ رہی ہے یہ تصبیریں دیکھی یہاں پر اس تصبیر کے بارے میں ایک ڈیو چینل ہے وہ اب میں اس کو کیا نام دوں خود دکھئے گا یہ اس تصبیر کو فیک بتانے کا پریاس کر رہا تھا لیکن یہ تصبیر سچ ہے اور یہ تصبیر میں دیکھ رہا ہے وقت میں تو آپ ان سب کو ساید نہ پہچانیں لیکن یہ چہرہ کیمرا پرسن میں ایک آل سے کلیر دیکھ رہا ہوگا یہ چہرہ راجیو گاندی کا ہے جو سکھ سیکھ کے اس میں اور یہ ہے سونیا گاندی کا جو برکہ پینے ہوئے ہیں اور یہ راہ راجیو گاندی کی سادی کی دن کی تصبیر ہے جس دن راجیو گاندی نے سادی کی تھی اس دن کی 1968 کی تصبیر ہے یہاں دیکھیں فینسی ڈرس پارٹی آپ تر راجیو گاندی ویڈنگ یہ یہ دکھانے کا پریاس کیا گیا چلیے ایک بار کیمرا پرسن سے چاہوں گا مجھے جوم کریں پھر میں اس تصبیر کا سچ اور کچھا چھٹھا کھولوں گا آپ نے تصبیر دیکھیں ابھی کچھ اور تصبیریں ہاں آنا باقی ہیں تو ابھی پکچر شروع ہوئی ہے اور اس پکچر کا یہ آپ آپ اتیاس سمجھ کر کے اس کو ویڈیو کو اسکپ مت کریے گا یہ اتیاس نہیں ہے یہ ہمارے بھوشت کو یہ اتیاس کی تصبیر ہمارے بھوشت کو آج ڈیسائیڈ کر رہی ہے اور 1995 میں ورسے جو ورپ بورڈ ایک لائے تھا 1995 میں اس تصبیر کا ہی جیتا جاکتا نمونہ تھا اور جو ورسی پیکٹ لائے گا جس میں کہا گیا اس قانون اس ورسی پیکٹ کے تحت جتنے بھی مٹ مندیر ہیں جو مغلو دوارہ دھرسائی کیے گئے تھے ان کو بدلہ نہیں جائے گا ان کی پرکرتی کو بدلہ نہیں جائے گا اور مغلو نے سارے مندیروں کو دھوست کر کے ہمارے جتنے مسجدیں ہیں ان پر مسجدیں مرڑا لی ہیں اور وہ اگر جتنے بھی مسجد ہیں انہوں اگر کھو دے جائیں گے تو ساید وہ مندیر نکل سکتے ہیں اور میکسمن نکلیں گے اس لیے ورسی پیکٹ آیا گیا تھا اب آپ کہیں گے میں ساتھ گول گول گھما رہا ہوں میں گول گول نہیں گھما رہا ہوں میں اس سچائی کے طرف بڑھ رہا ہوں جو دیش کو 1947 میں بٹوارہ کر دیا گیا 1885 میں کاؤنگریز کا گٹھن انگریز نے کیا وہی کاؤنگریز 1947 میں انہیں انگریز جو سے ڈیل جو 1885 میں ہوئی تھی اسی ڈیل کا ایم او ایو کا حصہ تھا 1947 کا بٹوارہ جہاں مسلمانوں کو پاکستان دے دیا گیا اس کے بعد ہندوستان کو دیا گیا ہندوستان لیکن صرف نام کا اور اس کے بعد یہاں ورڈ بنا دیا گیا اور یہاں پر اسلام کے جمینوں کو اسلامی کرنے کے لیے ساپ طور پر وہ بورڈ بنا دیا گیا اور اس کے بعد سونیا گاندی نے یہ سارا تھیل کیا ایک بار پھر سے میں کامیرہ پرسن چاہوں گا یہ میں اتیاز بتایا ہے ایک بار پھر سے کامیرہ پرسن چاہوں گا جوم کر اس تصویر کو دکھائیں اب اس کی طرح بڑھتے ہیں آپ نے تصویر پہ بعد یہ fancy dress party ہوئی تھی ایک آپ خود سچائی بتائی کہ کسی سادی ہو رہی سادی سامار ہندو ریتری واد سے ہو رہی ہے اس کے بعد fancy dress میں کیا کوئی دولہ اور دولہن یہ website ہے Indian culture Indian culture پہ یہ wedding dress party لکھا ہو کیونکہ یہ کہا جارہا کہ اس کے بعد fashion show ہوا تھا کیا اپنے سادی کے دن اس رات اس سام کو fashion show میں کیا کوئی برکہ پہنے گا یہ سچ ہے اور یہ site اس بات کو دکھا رہے Indian culture پہ سائٹ پہ جا کر آپ fancy dress party آج راج gandhi wedding search کر دیکھ لیجے گا یہ سادی اب کئی یہ جو ہیں جن کو جھوٹا ثابت کرنے کا پریاس کر رہے دیکھ کہ رہا ہے ان culture image یہ دکھ رہا یہ ان culture کو درس آرہ ہے اور یہ دن کی ویڈیو ہے یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس دن جو ہوا تھا وہ سادی والے دن جو راجی گاندی اور سونیا گاندی نے یہ fancy dress پہنا تھا لیکن ایکچول میں یہ برکہ پہنے ہوئے ہیں اور یہ کیا ہوئے ہے یعنی کہ ان کی سادی کس ری تری بات تھی آپ کو پتہ ہے فیروش کھان کون سے پارسی تھے فیروش کھان تو کیا پارسی دھرم کے انصار سادی ہوئی تھی کیا یہ مسلم دھرم کے انصار سادی ہوئی تھی یہ ہی سوال تھا اور اس سوال کا جباب یہ تصویر بہت کچھ دے رہی گئی یہ ہاں پر ایک پھر سے میں جوم کرنا چاہوں گا تو میں بات کر رہا تھا کیا کوئی اپنی سادی میں اس سام کو اگر کسی سے بھی پوچھو کہ یہ سادی ہو رہی ہے تو کیا اسلام درس پہنے گا کیا اس سام کو اسی دن کی بات ہے کیونکہ یہ انڈیل کلچر کی وقت سائیڈ جیوں گا دی جو کپڑے پہن رکھے ہیں تصویر میں دیکھ رہے ہیں وہ اصلی تصویر ہے وہ fake تصویر نہیں ہے لیکن یہ تصویر fancy dress کے تحت کی چبھائی گئی تھی اب یہ بڑا سوال یہاں پر ہے لیکن آپ کو بتا دو سچ یہ ہے جو آپ کو آج ویڈیو شیئر کرنے پر مجبور کر دی سچ یہ ہے یہ fancy dress جو تھا اصل میں جو تصویر پہلے میں دکھائی جہاں وہ fancy dress تھا وہ دکھانے کے لئے کیونکہ انڈین میڈیا میں انڈین میڈیا میں بھارت میں دکھانے کے لئے ایک تصویر بھی تو جائے گی ہندوستان میں کہہی ہندوستان ہے جہاں پہ ہندو ری تربا سے اپنے آپ کو برامر کہیں گے تو اس لئے تصویر کھچوائی گی تی اصلی سچائی تو یہ ہی ہے اور اس بات کی سچائی اس بات کا explanation یہ تصویر ساب طور پر بتا رہی ہے یہ تصویر یہ سچائی نہیں ہے اور تصویر کے سچائی کے پیچھے یہ ہے کہ کوئی بھی ہندو اپنی سادھی کے دن برکہ پہن کر فینسی رس میں نہیں آئے گا فینسی رس میں آنا ہے تو ہمارے ہندو کلچر میں ہندوستان کے کھپڑوں کی کمی ہے وہ کچھ بھی پہن سکتی تھی وہ سوٹ پہن سکتی تھی وہ ساڑھی پہن سکتی تھی وہ لہنگا پہن سکتی تھی وہ بہت کچھ پہن سکتی تھی کیا یہ برکہ پہن کر آنے کا ریوار جو ہے یہ کس کا تھا اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ آخر ساج اس کے تحت 1991 میں ورس ایکٹ کیوں لائے گیا اور اس کے بعد 1995 میں سونیا گاندی پاور میں آئی تھی راجیو گاندی کی ہتیاں ہو چکی تھی راجیو گاندی کی ہتیاں ہونے کے بعد سونیا گاندی خود پردھان منتری نہیں بن سکتی تھی کیونکہ ان کی ناغرکتہ کو لے کر بہت سارے ایسے چیزیں تھی جس کو سوال تھے نہیں تو خود پردھان منتری بن جاتی اس لیے دوہری ناغرکتہ کا آر تھا وہ پردھان منتری نہیں بنی انہوں کو چاہیے تھا کوئی بڑھا جو کی جلدی سے جلدی چلا جائے اور ستہ ان کے پاس پھر واپس آئے ایسے میں پی بی نرس سنگ آر آؤ کہ عمر ستر کے پار ہو چلی تھی اس لئے ان کو ستہ سو پی گئی اور ان سے سو چا سنیا گاندی نے ہاتھ پکڑ با کے کام کر لیں گے تو ستہ سمالتے ہی ستہ پہلا کام کیا گیا ورس پیکٹ لائے گیا ورس پیکٹ 1990 کیوں لائے گیا کیونکہ 1990 مجھ رام مندری کا تارہ ٹوٹ چکا تھا اور یاد کر یہ چھے دسمبر 1992 جب بابری مسجد ٹوٹی یعنی کی پورے دیش میں اندولن چل لائے اور سونیا گاندی کو لگ گیا کہ کانگریس جو مسلم اسلامی کر کے لیت لے کر چل لہی تھی وہ ختم ہونے مالی اس نے کیا اس نے سنسن پہلے جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو 1947 سے پہلے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ مسجد ہیں مندی ہیں جو جس ستتی میں رہیں گے اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں لگ گیا تھا کہ ہندو جاگ گیا ہے اور یہ اگر ہندو جاگ گیا تو کیا کرے گا ان کو ساپ پتہ چل گیا تھا کہ جتنے بھی غیر طریقے سے مغل جنہوں نے مندروں توڑ مندر توڑ توڑ کے مسجد بنائے تھے ان کو واپس لیا جائے گا اس لئے ورسی پیکٹ انہیں سوکیان میں لے کر آئے گا اتنا پیٹ نہیں بھرا بی بی نرسی ہوئے سونیا گاندری کے آفیس میں دو دو تین تین گھنٹے تک ویٹ کرتے تھے انتجان کرتے تھے اور پدھا منتری تھے وہ اب سمجھ سکتے ہیں کہ پی بی نرسی آرہاو کو کتنی جلت جھڑنی پڑی اور پی بی نرسی آرہاو کو 1992 میں اس بات کا پتہ تھا میں آپ بتا دوں سر بی جی پی اس کا کرنی لے جائے گی اور نرسی آرہاو بھی دل سے چاہتے تھے کہ جو گلتیاں ہوئیں ان کو سُدھارا جائے 6 December 1992 پی نرسی آرہاو اور اٹل بیہاری باج پہ رسطے بہت اچھے تھے اٹل نے پہلے بتا سرکار سرکار اسے پہلے برکاس کر دیتا کیا اس کو انٹر آئی بی کو ہماری سرچ اجنسیوں کو ہلکی سی بھی اس میں بو نہیں آئی ہوگی لیکن بابری مسجد ٹوٹی اس کے بات کیا ہوا سونیا کو لگا اب تو سب کچھ جانے والا ہاتھ میں تو اسے لگا وف بوڈ ہتیار ہے کیونکہ 1995 تھا 1991 ستہ میں آئے تھے 1995 میں ان کی ستہ پھر سے جانے والی تھا ان کو لگا کہ اب تو ستہ پوری طرح سے جائے گی اس لئے انہوں نے وہ وف بوڈ کو دے دیئے سونیا نے اسلام وف بوڈ کو جب چاہے جس کو چاہے آپ ڈیسائیڈ کریے جو کہہ رہے کہ یہ فینسی ڈرس تھا کون سی ایسا ہندو دھرم کا بیکتی ہے جو اپنی سادی کے سام کے دن سام کے وقت فینسی ڈرس میں سیکھ بن کر اور محل اپنی پتنی کو کہے گا تم برکہ پھین کر آؤ اور یہ میرے سب لگ دی نیچے میں اپنے مو سے سب نہیں لکھنا چاہتا ہوں ایسی چینلوں کو جو اس کو فرجی ثابت کر رہے تھے اب آپ سے رو د اس ویڈیو کو لائک شیئر کرے گا بنے رہے والی نیشن کے ساتھ بہت 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 ساتھ بہت بہت